سبسکرائب کیجئے ٹاپ سیریز اوفیشل چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے نئی معلوماتی ویڈیو سب سے پھرے دیکھنے کے لیے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس تریس ترین نسل والے ڈاکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں کتے بہت زندہ دل ہوتے ہیں گیندوں کو دوڑنا اور ان کا پیچھا کرنا ان کو بہت پسند ہے ان کے آلت ہوانائی اور قابل ستائیس رفتار کی وجہ سے ان میں سے کچھ ریس اور مقابلیات میں استعمال ہوتے ہیں دنیا میں کتوں کی تیس ترین دس نسلوں کی فیرست یہ ہیں نمبر دس بارڈر کولی یہ کہتی بارڈے اور کھام کرنے والے کتوں کی نسل میں سے ہیں بارڈر کولی تیس مائلز پر آور کے رفتار تک پہنچ سکتے ہیں یہ بہت وفادار اور ذہین نسل والے کتے ہیں نمبر نو ڈوبرمن پنسچر ڈوبرمن پنسچر وفادار ساتھی چوکس اور ذہین قسم کے کتے ہیں یہ ایک عظیم فوجی نسل کے کتے بھی ہو سکتے ہیں تیس مائلز پر آور کی رفتار کی وجہ سے ڈوبرمن پنسچر دنیا کے تیس ترین کتوں میں سے ایک ہیں نمبر آٹھ ویما رنر ویما رنر پینتیس مائلز پر آور تک پہنچ جاتا ہے ویما رنر کو اصل میں بیڑیوں اور ہرنوں کا شکار کرنے کے لیے پالا گیا تھا اس بڑے کتے کو بندوق والا کتہ بھی سمجھا جاتا ہے نمبر ساتھ ویپٹ ویپٹ اچھی شکاری کتے ہیں کیونکہ وہ پینتیس مائلز پر آور میں بہت تیزی سے شکار پکڑ سکتے ہیں وہ ریسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں نمبر چھے برزوی برزوی نسل کو ریشن وول فاؤنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آزاد اور ایتلیٹک نسل کی کتے ہیں نمبر پانچ ڈالمیٹین یہ درمیانی درجی کا کتہ سنتیس مائلز پر آور تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے پالنے والے کتے کی طرح پالا گیا تھا ڈالمیٹین ایک مشہور خاندانی پالتیو جانور ہے نمبر چار جیک رسل ٹیریر اس نسل کی کتوں کو پرسن رسل ٹیریر بھی کہا جاتا ہے کتے کی اس خوبصورت نسل کو دو سو سال قبل انگلینڈ میں لملیوں کے شکار کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کی رفتار اٹھتیس مائل پر آور تک پہنچ جاتی ہے نمبر تھری سلوکی سلوکی ایک اچھے نسل کا کتہ ہے اور یہ فورٹی مائلز پر آور کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے عام طور پر جدید نسل لمبی پیر اور گہری شاتی والے ہیں نرسلوکی خواتین سے بڑے ہوتے ہیں نمبر دو وزلا ہنگری سے ایک نسل وزلا فورٹی مائلز پر آور کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے یہ وفادار ساتھی اور کیل کے عظیم کتے سمجھ جاتے ہیں لہٰذا اپنی خاندان کا حصہ بننے کے لیے اس نسل کا انتخاب کرنا ایک اچھا انتخاب ہے نمبر ایک گری ہون گری ہون فورٹی تری مائلز پر آور کی رفتار کے ساتھ ریسنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے اگر آپ قدیم مصدی تاریخ کا جائزہ لیں تو پیرامیٹ مغبروں کے اندر بورے رنگ جیسے کتوں کے نقشونگار موجود ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی